بہت تو ترجیباتیں ہوگی میں نے اس دن بھی کہا اللہ کیمرے سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے نا حضرت جی اس کا جو دل کرے زکر وہ ایک حضرت تھے میں بھی بیٹھا ہوا تھا انہوں نے پڑھا حضرت جی ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں نے نہیں دیتا میں نے حضرت جی در سے نمونی چکر جب ہم کھانے بیٹھے نا میں نے ان کو کہا میں نے کہا یار اگوں اے کلام نہ پڑی دنوں میں اے کلام نہیں سجدہ کوئی مجھا آگے سے کہتا ہے کیا اس میں کباہت ہے آپ کو آتے ہی پڑ گئی ہیں جو ہے نا وہ کیڑے نکال لے کی کیا کباہت ہے اس میں میں حضرت کباہت اس میں نہیں ہے کباہت تجھ میں اور مجھ میں کیا کباہت ہے جی میں اللہ دے بندیا چاریز آر پہلے کون جو منگا لے تھے کہنے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں نے نہیں دیتا وہ خدا آتا خوف کھاتا کیا ہو رہا ہے پتر کیا ہو رہا ہے پتر یار سارے جو اٹھا ہم نہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے بولنے ہیں وہ ساڑے نا ہندہ بولنے بولنے نہیں ہیں سارے ہم نے انہی سے بولنے ہیں اب بھائی آؤ تمہیں بتاؤں ان کے منگتے حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالی اب تواف بیت اللہ کر رہے تھے منصور آ گیا حضرت جی بادشاہ پروٹوکول تواف رکوا دیا گیا حضرت سالم نے نہیں رکا اب تواف کرتے رہے اب بادشاہ کو بڑا گوشہ لکھا لیکن حضرت جی اروب بھی تو ہوتا ہے نا علم کا بھی اور پھر ساتھ عمل کا بھی نہیں وہ تواف کرتا کرتا ہے نا حضرت کے قریب آگئے آگے کہتا ہے حضرت اشارہ نے تواف رہت کے منو پروٹوکول دیتا ہے توسی نہیں دیتا میں بڑا خوش ہوئے ہیں حضرت منو عمل بڑا پسند آئے ہیں بادشاہ وقت نہ کچھ دینا چاننا ہوا منگو غیرتش کی وجہ سے رانگ سرخ ہو گیا یہ تھے ان کے منتے فرمایا ہے منصور تجھے شرم نہیں آتی رو کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوتیں گناہ دیتا ہے اس نے کہا ہے حضرت میں کہا رہا ہوں کچھ منگو ہوتا اس میں دعوتیں گناہ کیا ہوگئے آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو ترسے فرمایا اس سے بڑا بھی کو گناہ ہے کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو ترسے یہ تھے ان کا منگتا ہوں چا منگتا ہوں نہیں انہوں نے منگتا ہے تیرے گلو کیوں منگی انہوں پھر تیری جیے بلتیان کیوں آئے برحال بھائی کیا بندہ کرے وہ حضرت سالم نے یہ کہا کہ پھر تواف شروع کر دیا اب بادشاہ بھی تواف لیکن سکون ابھی بھی اس کو نہیں آیا کوئی اس کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت بھی میرے من ننالیں چاہ جائے حضرت نے تواف مکمل کیا مقام ابراہیم پہ دو نفل پڑے پانی پیا آپ تشریف لے گئے لکھا بادشاہ پیچھے گیا جب حضرت تو دودھ حرم سے باہر نکل گئے پھر کھڑا کر لیا آپ پکڑ کے کہا حضرت واقعی گلتی ہوگی ماف کر دی فرمایا ماف کیتا حضرت تو انتے مسجد چوبائر آئے انہیں مانگ لو فرمایا حضرت شاہ پھر جیے تو دینہ ہی چاہنا دنیا مانگا عورت کرتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں وہاں تو ہمیں آپ سے حاجت ہیں اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے اس میں سے کچھ مانگی آپ رو پڑے ان سے نہیں مانگی تو ان سے کس طرح مانگ لوں ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہوں نہیں دیتے دعا کرو ہم پتر ہو جائے پھر وہی ہوگا تھوکتے نہیں وہ تختے سکنے بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں پھر ریجی ان پاکوں کی باتیں سنا سنا کے پھر اللہ پھر کئی نہ کئی جلکیں دکھا دیتا ہے ایسوں کی میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایسا تو میرے پاس نہ مہران گاڑی میں سیالکور سے لاہور تقریر کرنے آ رہا تھا جب میں نے مرید کا کراس کیا نا مرید کا اور راوی ریان شریف کے درمیان میں نے دیکھا ایک بابا جی نا سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ان سے رش کی وجہ سے ہو نہیں رہی تھی میں نے کہا اللہ عوی سلیمان اللہ پاک نے نیکی تیرے لے لکھی میں جا کے بابا جی اور اندھے کول مہران کھلا رہی بار نکل کے لاگ کی تا بابا جی دہت پڑھیا کہنے میں حضور کراس کرنا ہوں میں نے حضرت جی پہلے تو ادھر سے ٹریفک روکی جو کاموں کی سے آ رہی تھی ٹھیک ہے جی میں لے کے بابا جی کو دوسری طرح پھر میں نے ادھر سے روکی جو لاہور سے کالا شاکاکو سے آ رہی تھی میں لے گئے وہ بابا جی کا نا خوشہ ٹوٹا ہوا تھا اور بابا جی کے کپڑوں بھی پھٹے ہوئے تھے میں نے خیال کیا کہ بابی اور بابی غریب لیکن میں نے پتہ نہیں بدل کر بھیس فقیروں کا گالے تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں انہوں نے بتا ہی نہیں یہ کیش ہے میں کہا بابا غوی مڑے میں نے یہ نہیں ہے یاد پڑتا ہزار تھا یہ پانچ سو تھا میں نے حضرت جی نکال کے میں نے بابا جی کی مٹھی میں رکھے تو بھاگنا چاہا کہ بابا جی نکار نہ کر دیں لیکن حضرت انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ دیا اور انہوں نے اشارہ کر کے کہتے ہیں کھلو میں کھلو گیا آپ نے حضرت اس طرح رکھ کے نا دونوں آتھوں میں اس طرح آپ نے آتھ بند کیا بس آنکھ بند کر کے کھولی اور آپ نے اس طرح کیا وہ میرا نوٹ نا مٹی بند کے اڑ گیا مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں مولوی اسید ہے یہ سمجھے تو پتہ نہیں کی سمجھ لے یہ ہے یہ یہ واقعی ہے اسی پتہ نہیں کی سمجھ لے کیونکہ اکبال نے کہا تھا جی کیا ہے تو انہیں متائے گرور کا سعودہ فرے بے سودو زیان لا الہ الا اللہ میرے عدرہ جی پردادہ شایخ پردادہ میں زیادہ نہیں انتہان لوں گا ٹھیک ہے میرے پردادہ شایخ وہ بڑے سادہ تھے عدرہ جی بزرگ دو قسموں کے ہوتے ہیں کچھ جو حال پہ غالب ہوتی ہیں کچھ جن پہ حال غالب ہوتا ہے پھر جن پہ حال غالب ہوتا ہے ان کو پھر یہ اپنی ظاہر کی کوئی تنی عوش نہیں رہتی ہے لیکن جو حال پہ غالب ہوتی ہیں پھر وہ اپنا ظاہر بھی بڑا سوار کے رکھتے ہیں وہ وہ تھے جن پہ حال غالب آ چکا تھا وہ جو سر پہ پگ تھی جگہ جگہ سے جو کپڑے تھے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئے آپ کے ایک کٹیا تھی اب اس میں بیٹھ کے مخلوق خدا کی خدمت فرمایا کرتے تھے وہ ایک دن ہوا کہا وہاں ایک سنیاسی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کی ترقیب تھی وہ حضرت کے پاس آیا بڑا خوش ہوا دیکھ گیا حضرت کو نہ تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بابے کا رانگ یہ ہے کہ تھوکتے نہیں وہ تختے سے کندری بستر لگا ہوا کھا جن کا تیری گئی انہیں سمجھا بابے اور ہی بابے گریب نے اور باہر گیا کسی کاکے گل کاپی پینسل منگی سونا بناندی ترقیب لگی لیا کہ بابے رنگ کندے حضرت کو بول فرماؤ آپ نے فرمایا بھی سنیاسی آیا کییا عرض کردے حضرت بے کھونا پاگ بھی پاٹ گئی یہ کپڑے بھی پاٹے نہیں رہندے بھی چکی جبے ہو اے سونا بناندی ترقیب ہے جنہ دل کرے گا بنائی ہو یہ کسی کا دل نہیں توڑتے مسکرا کے فرمانے لگے یار ہے ہوتے ویرل نہیں کانے اچھ اوہ دے وجہ نسخہ سامدے قیمتی شاہب ہے ٹائم لگے گا تھے بڑا ہوں گے نہ ٹائم لگنا نہ بڑا نہ غرض کسی سے واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے نہ ٹائم لگنا نہ بڑا وہ بڑا بڑا خوش گیا بس جی میں بات میں ختم کروں وہ بڑا خوش گیا لوگ جی پہلی بڑی زندگی جی کو چنگا گام بھی کیتا ہے وہ درے دی ٹریول کرتا 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 کچھ سالوں کے بعد گھوم کے نا پھر اسی شہر میں واپس آیا جب آیا تو دل میں خیال آیا اوہ یہ تے بابی اور انہوں سونا بناندہ نسخہ دیتا ہی ہوں تک تے بابی اور انہیں ٹنا دے لے آزنہ بنا لے لیکن آکے ویکھا تو ہی چکی خیال آئینی بابی اور انہیں چکی کسی اور نے قبضہ کر لے اندر جا کے ویکھا تو بابی اور انہیں اس ٹیم لوگ بیٹھے ہیں ذرا بولے یعنی غصہ بڑا لگا اسے ویکھا تو نسخہ بھی بیٹھی کیا لگا یار لوگ منگ دے پھر دے نہیں میں دندہ نہیں بابی اور انہوں بغیر منگیاں دے شڑا بابی انہوں نے بنایا نہیں یہ کیا ہے وہ اس ٹیم نہیں بولیا یہ لوگ ٹوڑ کے انہیں تھے تھا تھا گسہ کر رہا کہنا تھا بابا جی یہ کیتا ہے فرمایا کیوں نسخہ نہیں جے بنایا آپ نے فرمایا پائی اسی تے پہلے کیا ہے ٹیم لگے گا تھے بنا ہوں سا انہوں ٹیم ہی نہیں لگیا چلوں تو وہ آیاں تھے کٹھی بنانے مگر اب دا ویلہ نیڑے اسے انہوں آکھن لگے یار پشاپ آیا ہے تو چلتا نہیں میرے نال ہنڈی چل کے نماز پڑی یہ جماعت نے انہوں لے گئے باہر پہلی یہ تھوڑا جگہ بہک ہے یہ ستر نہیں کھولے وہ بہ گئے تو انہوں کہنے لگے یار میں پشاپ کرنے بہ گئے مٹی دی ہیں تینٹے مہ دے چکییاں کوئی نہیں تینٹے مہ دے پھڑا تاکہ میں پشاپ کر کے پھر پاک ہو جا وہ جناب سنیاسی ٹیمہ چکنی تھا لے ہویا تو زمین عشقے پئی ایک کمرے علی سرکار نہیں آتے تبیر کلپ دیتا انہوں کی پتا دی بابیں ان دیکھی نہیں جنہیں لور بیکھیں انہوں کی پتا لور کی جنہیں دیکھیں ہی نہیں انہوں نے اچھا دو جی تو ہی ہمیں لور دیں تریفہ کر دیں منارے پاکستان ہی ہوتھے باچے اوہ منوسا سارا کچھ ہے تو نہیں دیکھیا سارا کچھ ہے تو نہیں دیکھیا انہیں سارا کچھ ہے واؤبری اکمہ اور تو نہیں پڑھیا اور تیرے کا لکھا نہیں ہے جا کے تو امام عمد اللہ خاوال یا کھا لیا کیا تو بھی ٹھیک ہو جائیں گا اس کا وہی آل ہے اس نے نہیں دیکھا اس کو کیا پتا لہ اور میں کیا کہا ہے تو انہیں تھلے بیکھیا تو زمین پہ لشک ہے انہیں کیا اگر دن مٹی دی سی یہ شکے بھی لشک لگ پڑی سجے بیکھیا لشکے کھبے بیکھیا لشکے انہیں بابیور انکام کیتا تھا سی بابیوری کین لگے سنیہ سی بابیور لگ دیا یہ تو مغرب دی جماعت کھنجانی وہ مٹی دیا ٹیما پھڑا کے ڈی کھٹے لگ دیا وہ سنیہ سی عرض کر دیا حضر جی مٹی پھڑا ہوا کی تھوں مٹی ہے ہی نہیں فرمایا کیوں وہ حضر جی جتے تک نظر جانتی ہے سوننا ہی سوننا ہے فرمایا پھر سوننے دیا تین ڈلیا دے دی وہ کہیں دے حضر جی آپ دینے مرید نے پیری مریدی کر دیو تانو مسئلہ نہیں پتا آپ نے فرمایا کیڑا یہ حضر جی سوننے نہ ستنجا نہیں ہندا فرما لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جتے نہ ستنجا بھی نہیں ہندا تانو مسئلہ ڈلیا ڈلیا